بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کا عزمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبروں سے شروع کرتا ہوں اور اس کا پہلے آپ کو تھوڑا خلاصہ جلدی سے بتا دوں جو ڈسکشن ہے خان کے مزید انکشافات بھی سامنے آئے اور عمران خان سے واقعی ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے یہ بات اب علیمہ خان نے بھی کنفرم کی ہے کہ خان ڈیل کے لئے تیار نہیں ہے صرف آئین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے اور خان کی رہائی پر جو اصل حقائق ہے وہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاریخ اور مہینہ خود عمران خان نے بتایا ہنگامہ خیز انداز میں جو چھ ججز کا اسلام بات ہائی کورٹ میں شرکت ہے اس پہ بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی ستائیس اپریل کو آل پاکستان لائر کنونشن بلا لیا اور درمیانی راستہ رکھنے والے خیرخواہوں کے لیے ایک تجویز آئی کہ سپریم کورٹ سے الیکشن دوزار چوبیس کو مکمل طور پر کال ادم قرار دیں کیا اس پہ غور ہوگا اور وہ چاہ رہے کہ خان کی بھی بات پوری اور اسٹیبلش بھی بات دیکھنا یہ ہوگا کیسے علی مین گنڈا پور کے کل کے بیان کے بعد گرفتاری کی کوشش بھی جو پشاور ہائی کورٹ نے ناکام بنائی اور ایک دھڑا بھی بنانے کی کوشش کے پی میں ہو رہی ہے اب دوسرے طریقے سے مہا تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے کل کے بیانات کے بعد اور اللہ کا نظام دیکھیں جنرل باجوہ طاقتور ترین رجیم چینج آپریشن خان کی حکومت گرانے والا پاکستانیوں کے اس حالاتک پہنچانے والا ذنی توازن کھو بیٹھ ہے قسمیں اٹھا کے قرآن کی صفائیاں دے رہے آج اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایرانی صدر کی عوام اجتماع اور صحافیوں سے ملاقات کینسل اپوزیشن سے ملاقات کینسل تحریکین صاحب کو کیوں دور رکھا گیا کیوں نہیں بلائیا گیا اور امریکہ کا بڑا ردعمل بھی اس پر آیا ہے اور پاکستان کے مشہور انکر آپ کو بتا ہے امران ریاض کی فیملی پاکستان سے کیوں جا رہی ہے نو مئی ملٹری کی قیاد میں چوراسی میں سے نو لوگوں کی دل دہلا دینے والی داستانیں ان کے سامنے کلبوشن یادف کا بدترین سلوک بھی کچھ نہیں نظر آ رہا اس کے ساتھ تو کچھ ہوئی نہیں ہے ایک اور ملک ایٹمی تجربے کے قریب پہنچ چکے ہیں ایٹمی طاقت کے نواز شیف لوڈا ائر لائن کی خصوصی فلائٹ پر چین پہنچے اور وہاں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بہت بڑا ہاتھ ہو گیا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہ ساری بلکہ ان تمام خبروں کی تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھیں ایک خان کا معاملہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے آج تو امران خان کے کیسز بھی ہیں جس میں ایک تو سائفر کا کیس ہے اس میں جو سزا کے خلاف افیلوں اس پر سماعت ہو رہی اسے لٹکایا جا رہا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق میاں گل حسن دونوں سماعت کر رہے ہیں اسی طرح القادر ٹرسٹ بھی جیل میں اس کی سماعت ہو رہی ہے اور اتصاب عدالت کی جاج ہے ہمہاں پر ناصر جاوید رانا اب یہ وہاں سماعت کریں گے پندرہ گواہان کے بیانات کلم مند ہو چکے ہیں تیرہ پر بلکہ جرہ بھی ہو چکی ہے اور اب جو غیر قانونی کاروائیاں وہ بھی خان کے خلاف اسی طرح جا رہی ہیں اب تک جتنے بھی دیکھیں سروے ہوئے گفتو شنید ہوئی بات چیت ہوئی عوام کے ذریعے لوگوں کے لئے اس وقت سب سے بڑا بنیادی مسئلہ عمران خان کی رہائی بن چکا ہے دوسرے نمبر پر منڈیٹ ہے اور تیسرے پر آئین اور قانون کی جو بحرمتی جمہورت کی بحالی انصاف کے اتتقاضے اور اس کے بعد معیشت میں حیران ہوں لوگوں کو یقین کرنا بلکہ سلوٹ پیش کرنا سی اپنے پیٹ کی فکر چوتھے نمبر پر ہے خان کی رہائی پہلے نمبر پر ہے یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو یاد رکھنا ہوں گا لیڈرشپ کو کل انہوں نے پارلیمنٹ میں شور کیا لیکن خود حکومتی اخبارات لکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے تھے تو اب انہیں قیادت کو فیصلہ کرنا ہوگا یہ نیڈرشپ جو موجود ہے تحریک انصاف کی جو باہر علی من گھنڈاپور نے بڑی سخت باتیں کی گھنڈاسا چلایا اپنے موہ سے لیکن اب کیا جلسے جلوس بھی اسی طرح کریں گے جس طرح کہا جمعہ کو ٹریلر پیش کریں سارا خیبر پختونخواہ کٹھا کریں خیبر پختونخواہ کی عوام کو پنجاب کے بورڈر کے قریب لاکر بٹھائیں ہر ہفتے بٹھائیں دو گھنٹے کے لیے بٹھائیں اور تین چار ہفتے کریں دیکھیں اب تیس لاکھ لوگ پنجاب کے بورڈر پر بیٹھے ہیں اور تکے قریب پور امن انداز میں پوری دنیا میں کور جو دیکھیں تو وہ کیسے نہیں بڑھتا علی من گھنڈاپور بیریسٹر گوھر عمر ایوب ان کی سب باتیں پوری ہوں گی یہ صرف اگر ہفتے میں لاکھوں لوگ نہیں کٹھے کر سکتے تو پھر عوام کا ان پر اعتماد ختم ہو جائے گا یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاروں چودری غلام حسین صاحب کے ساتھ جو میری بات چیئی تھی خیبر پختون خان کی عوام کو اکٹھا کرنے کا معاملہ یہ پیغام علی امن گھنڈاپور تک پہنچ چکا ہے اور امید ہے یہ بات بھی انشاءاللہ پہنچے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس سے اگلی بات بھی ایک بڑی اہم خان کو دیکھیں یہ ہر چال کا پتہ ہے دماغی طور پر چونکہ یہ لوگ جنگی کتابیں یا اکیڈمیوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے ویژن نہیں تھا ان کے پاس آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی خان کی سطح کے رہنماؤں کو یہ پتہ ہے اسی لئے امران خان ان کے جتنے منصوبے آپ دیکھ لیں خان نے پہلے سے بتایا ہوئے ہیں کوئی نئی بات نہیں القادر ٹرس کا فیصلہ بھی امران خان خود بتا رہے ہیں کہ اس کیس میں وہ سزاد دیں گے ستمبر اور اکتوبر میں امران خان کو اس سے پہلے رہا نہیں کریں یہ خان اپنی رہائی کی تاریخ خود دے رہا ہے جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کب رہا ہوں گے تو یہ تاریخ ہے اس کے پیچھے بھی وجوہات بہت سری میں بتا چکا ہوں اب یہ جو باتیں کرتے تھے رمضان سے پہلے آئیں گے بڑی عید سے پہلے آئیں گے قانونی بنیادوں پر باتیں درست ہیں کیسز میں جان نہیں ہیں لیکن حقیقت جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یہ بھوگس اور جھوٹے کیسز عدالتوں میں رہائی سے تو ممکن ہی نہیں ہیں یہ ابھی لٹکائیں گے سائفر کا معاملہ بھی القادر تک خان کی حکومت گرانے والے خود انٹیلیجنس ادارے بتا رہے ہیں کہ جس طرح پہلے سی آئی اے نے عمران خان کی دور میں میڈیا ہاؤسز سیاستدانوں مذہبی رہنماؤں یہ جو پی ڈی ایم بنی تھی ایون کہ ان کے جو مہنگائی کے جو اتجاج ہوئے تو اس میں رکوم تقسیم کی سوشل میڈیا کے لوگ بھی اس میں شامل کیے گئے آج وہی واردات دوبارہ ہو رہی ہے اسی انداز میں آج تحریک انصاف کی قیادت پر جو دباؤ ہیں عوام دیکھیں جس طرح آدم نے اعتماد کی رات ٹکلی آٹھ فروی کو موجزہ برپا کیا اب وہ تحریک انصاف کی عوام رہنماؤں اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہے کچھ کمپرمائز ہے کچھ ڈرے ہیں اور کچھ کو پروائی نہیں اب زمنی انتخابات دیکھیں اکیس لاکھ ووٹ ان لوگوں نے مسترد کی اور آپ احران ہوں گے سوری ووٹنگ جو ٹوٹل ووٹنگ ہے بلوچستان مکلہ عبداللہ جیسے علاقے میں جو ٹر راؤٹ تھا وہ اسی فیصد تا الیکشن کا تو یہ آپ کو ڈروکنے کی جھوٹ بول کر کوشش کرتے رہے آج کل جو قیادت استعمال کرتی ہے مفائمت مسلحت رواداری ان کا مطلب ہے منافقت بغیرتی اور غدداری سمپل سی بات یہ عدو کی بندربات شیروانیاں سوٹ پہن کے پارلیمنٹ یہ کام عوام سخت نفرت کر رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کارڈ کر رکھیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہر رکن جو پارلیمنٹ میں جاتا ہے خان کے نام پہ ووٹ لے گئے اسے چاہیے کہ یہ سب اعلان کریں مل کر اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ کیا کالے کپڑے پہنے ایک سیاستدان بھی تحریک انصاف کا ایسا نہ ہو جو کالے کپڑوں میں نہ ہو اتجاج کا رنگ ہے آپ کو پتا ہے اتجاج رکارڈ کریں پوری دنیا میں اعلان کریں ذرا سوچیں کہ پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کے تمام لوگ کالے کپڑوں میں بیٹھے ہوں ہر جگہ کالے کپڑوں میں ان کے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے ہوں یا کالے کا رنگ میں ہوں تو اگر کچھ نہیں کر سکتے یہ تو کر سکتے ہیں کپڑے پہننے پہ تو کوئی نہیں اتجاج مارے گئے نہیں اب اس وقت پاکستان میں حقیقت میں ماتم کی فضائے خواتین جیلوں میں آلیہ حمزہ کی تصویریں دیکھیں خان جیل میں معیشت کسان مزدور طالب علم ہر شخص پریشان طبعال برباد اس سے بڑھ کر اور سوک اور ماتم کیا ہوگا انہیں کالے کپڑے پہننے چاہئے یقین کریں یہ لیڈرشپ جز دن خان کو گرفتار کیا اگر یہ اس وقت بیٹھے ہوتے جیل کے دروازے پر نہ بھاگتے لیڈرشپ اگر جز دن بلے کا نشان چھنا سپریم کورٹ کے دروازے کے باہر سارے بیٹھ جاتے عوام پہنچ جاتے وقلہ خاموش نہ ہوتے تو یہ مخصوص نشستے بھی نہ چھنٹے آج یہ سب کے سب اتجاج کر رہے ہوتے جیتے ہارے سارے امیدوار کالیں دے کے آٹھ فروری کا الیکشن چوری ہوا کوئی امیدوار گھر نہ جانے دیتے پھر پنجاب میں جس طرح کی وارداتیں ہوتے رہی خان کے مقدمات پر ججز فیصلے دیتے رہے پھر ابھی جو اکیس اپریل کے الیکشن چوری ہوئے اور اب جس طرح جو بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلمہ ستم یہ ساری کی ساری لیڈرشپ کو رات بنی گالا موجود ہونا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں ہو رہا اور یہ ان کے پر کرسائے تھا خان کی اٹھارہ مرتبہ گرفتاری عوام نے روکی اپنے آتوں سے وہ تمام کالیں سوشل میڈیا پر چلتی تھی چلو چلو زمان پارک چلو چلو بنی گالا چلو ان کی جورت نہیں تھی خان کو گرفتار کرنے عوام تھوڑی سی سست ہوئی لیڈرشپ بلکل پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے خان کو گرفتار کر لے ورنہ ان لوگوں کی اتنی جورت ہو سکتی تھی اس طرح اتنے بڑے منڈیٹ کے شخص کو سوچیں بھی گرفتار کرنے کا خان کو دیکھیں راستے سے ہٹانا ان کا مقصد تھا سب جانتے تھے اس کا اولین بات اسرائیل کو تسلیم یہ عالمی سازش سب جانتے ہیں پھر پاکستان کے ایٹمی ساسے پروگرام بند کروانا خطے میں اندوستان کی چودرہت کو منوانا اب یہ دیکھیں نا سرکاری ملازمین یہ تو سارے اربو روپیہ لے کے جو سارے جنریشنل بھاگ جاتے سیٹل ہو جاتے ان کی بزرگ دیکھ رہے ہیں چھہتر سال میں ایک سو اسی لوگ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں جنریل اب ان کی دیکھ لیں افغان وار ہو دشت گردی کی ہو الیکشن چوری ہو چوروں ڈاکوں کو لا کے بٹھا کے اس واردات میں اربو ڈالر کما کے ان کی نسلیں تو وہاں سیٹل ہو چکی ہیں اور یہ پہلی دفعہ لیکن ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنے ارادوں میں اس وقت ناکام ہیں اور اس پر دیکھیں میں ایک ہی بات کوں گا حضرت علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا دیکھیں گے ان کے ارادے کا ٹوٹ سکتے تھے تو وہ رب ایک طاقت ہے جو ارادے توڑتے ہیں انسان کے اور وہ انشاءاللہ ان کے بھی ارادے توڑیں ان کے ارادے تو بہت سارے بنے ہوئے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں جن کے بھی جمعے کوئی خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ اب ان کے پاس راہ کچھ نہیں سوائے نو میں ہی نو میں ہی نو میں ہی ماریں گے اٹھائیں گے گرائیں گے عبرتناک بنائیں گے سوشل میڈیا کو اٹھا لیں گے سوشل میڈیا کو بند کر دیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ہم ایک پیج پہ دھمکیاں وہی بارداتیں وہی باتیں بار بار دھو رہا رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پڑی ہوئی ہیں جنگی کتابیں وہ ساری آپ پڑے اس میں بقاعدہ طور پر آپ کو سیکلوجیکل ایفیکٹس جو ہتھیار دماغی ہتھیار آساب کا امتحان کیونکہ انہیں جسمانی اور ذہنی امتحانات میں سے گزارا جاتا ہے یہ پھر وہ سیکھا ہوا جو کچھ ان امتحانات کو عوام پر استعمال کرتے ہیں تمام تربیت عوام پر آزما دے دیں اب انہیں لگتا ہے عوام کو مایوس کرنے توڑ دیں بس اپنے آپ سب ٹھیک ہو جائے گا بدبودار نظام کے سامنے لوگ جھک جائیں گے سرنڈر کریں گے اتھیار ڈال دیں گے اب لیکن پاکستان کی عوام کے سامنے جب شاہ محمد قریشی نظر آتا ہے بزرگ پرویز علیہ نظر آتا ہے کمزور سی آلیہ حمزہ نظر آتی ہے سنم جاوید نظر آتی ہے ڈاکٹر یاسمین نظر آتی ہے عمر چیما نظر آتا ہے مراد سعید قاسم سوری پوری لسٹ ہے وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو نئے انہیں خان نظر آتا ہے جیل میں ہستہ مسکراتا ہے اور اس کی بیوی عذیتیں تکلیفیں پرشانیاں دکھ سہتے ہو جنگی قیدیوں کی طرح خان کی بہن نورین خانم نظر آتی ہے اپنے گمشدہ بیٹے کی دعائیاں دیتے ہوئے لیکن سرندر نہیں کرتی ٹوٹتی نہیں ظلم پر آباز اٹھاتی ہے تو پھر قوم کے اندر حصلہ ہوتا ہے اور ان کی یہ تمام آساب کی جنگ کا سیکھا ہوا فارمولہ فلاپ ہو جاتا ہے اب یہ فارم فورٹی سیمن کے چوری منڈیٹ جو انہوں نے کیا ارلندن معایدے کا اصل کردار اس کے حال دیکھ لیں نواز شیف تین بار وزیراعظم بنا آج نوازے کو لے گا جنید سفدر کو لوڈا کی ائرلائن کی سپیشل فلائٹ پر وہاں پہنچا ہے چین چھوٹا سا ملازم بھی وہاں استقبال کرنے پتہ ہے انہیں جیلی منڈیٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی نہیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے ان کا ائرپورٹ پر دھکے کھا رہے ہیں اب وہیں سے لندن بھاگ کے اچھا ان کا مقصد کیا تھا لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں لندن کیوں بھاگ نہ جان کو خطرہ نہ علاج کی ضرورت یہ اسٹیبلشمنٹ پر ایک دباؤ ایک تلوار لٹکانے کے لئے جا لے گا اگر وہ ہماری بات نہ مانی میں راز کھول دوں گا حقیقت میں یہ بڑے کمزور ہے اس وقت blackmailing کر رہے ہیں اب دیکھیں اس وجہ کہ کوئی بات نہیں مانی جارہی چھوٹا چھوٹا ٹرانسفر ہے پوسٹنگ نہیں کر سکتے جن کو خطرہ ہے وہ ملک سے باہر ہے افتاب اقبال اپنے بچوں سے دور ہے محید پر زیادہ دور ہے شہباز گل ہے جتنے بھی لوگ آپ دیکھ لیں وجات سعید خان ہے اپنی مرضی سے کہتے ہیں آنا ہے کسی نے واپس اپنی مرضی سے جانے نہیں دیں گے آج عمران ریاض کی فیملی کیوں ملک سے باہر جا رہی ہے تاکہ بلیک میل نہ کر سکے کل کو صدیق جان بھی چلا جائے گا اسی طرح سارے لوگ چھوڑ کے چلے جائے گا یا تو زبان بندی کروالیں ان کی بات مان لیں ان کی بلیک میلنگ سے سے کس طرح بچ جائیں جو دب سکتا ہے دبا لو جو جھک سکتا ہے جھکا لو جو جسے توڑ سکتے ہیں توڑ دو اور جناہ ٹوٹے ان کے ملازمین ان کا تو حال یہ ہے کہ اب تو کچھے کے ڈاکو بھی یقین کرے ہیں اپنے علاقے کی سیاحت کے فروغ کے لیے مین سٹیم کے میڈیا کے صحافتی گدوں کو بلا رہے ہیں خلیدہ فاروقی صاحب کو کہا ہے کہ آپ آئیں اس طرح کے لوگ ہماری بھی پروموشن کریں ڈالروں میں تنخواہیں نہیں بھی ملیں گی دس بارہ مین سٹیم کے صحافی چلے بھی جائیں گے وہاں وہ کہتے ہیں آپ پکے کی پروموشن کر سکتے ہیں تو کچھے کی پروموشن بھی کریں کیونکہ ہم لوگ یاداش کمزور ہے نا ہم بھول جاتے ہیں یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے دیکھیں کرونا کی وہ بات آج کسی کو یاد نہیں گھروں میں گرفیو لوگ ڈاؤن اسی طرح یہ ظلم و ستم کی بہت سی کہانی اب صرف کہانیاں رہ جائیں اب اس میں صرف ایک کہانی ایسی ہے وہ ہم نہیں بھولیں گے وہ پاکستان کی تباہی و بربادی ابھی جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی تاریخ میں فاطمہ جناہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا بلکہ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی لیکن بشرا بھی بھی سیاسی خطو نہیں تھی خواتمہ جناہ تو پھر سیاست میں آگئی تھی یہ غیر سیاسی عورت ہے جس طرح ستایا جا رہا ہے ایسی کوئی مثال مجھے نہیں ملی اور دیکھیں یہ سب کچھ کروانے والا ذمہ دار شخص ذینی توازن کھونے والا باجوا ایسے میری کوشش ہوگی کہ شامی صاحب سے اور مالک کے انٹرو آج کوشش کروں ان کے ساتھ میں سوال رکھوں لیکن دیکھیں یہ تباہ و برباد کرنے والا شخص پاکستان کو آج پورا پاکستان متفق اس بات کے جنرل باجوا نے پاکستان تباہ و برباد کیا حکومت اور بوزشن صاحب شازیب پرزادہ کے خاندان میں خاندان خاندادہ کے پرگرام میں آج پر بات کر رہے تھے قسمیں اٹھا رہے ہیں قرآن کی زیولاق والی برداد وہ بھی کہتا تھا میرا قرآن اس جیب میں ہوتا ہے ان لوگوں نے اخلاقیات میں دین اور مذہب تو کچھ سمجھتے نہیں جھوٹ اور منافقت کی ہر حد ہی کروس کرتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے اٹھا آپ کو پتا ہے پاسپورٹ اور ڈگرییاں پاکستان کی تسلیم نہیں کی جائیں وہ انہیں پتا ہے اس طرح کے جھوٹ ہیں حالانکہ دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں صرف ایک جھوٹ بولنے بغیر ہیں یہ وہ شخص ہے جسے مدت ملازمت کا خود اس نے ڈرافٹ تیار کر کے اپنے ہاتھ سے لے کے وزیر اعظام ہوگئے خبر نہیں آئی تھی مینسٹریم میڈیا میں کوئی تردید نہیں آئی تھی آج جب میں آت قرآن رکھے گھر ہے میں نے اسے نہیں کیا اتزاز حسن نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک دن اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر جھوٹی قسمیں کھائے گا اور وہ دن آگیا کل وہ دن ہو گیا کل دیکھ لیا آپ نے عدم اعتماد کی رات عمر بندیار کو قیدیوں والی وین میں جنرل باجبا نے بھلایا تھا یہ قسمیں اٹھائیں ان سے پوچھیں ان کی ملازمت پاسنگ آٹ میں سب سے بڑا حلف نامہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان دھرتی ماں کے آئین اور قانون کے مطابق کسی سیاسی سرگریبی میں حصہ نہیں لوں گا ان سے پوچھیں چھ سال میں پاکستان میں سیاست میں حصہ لیا اور خود ان کے اپنے لفاظ تھے ابھی ریٹائرمنٹ سے کچھ سال پہلے کہ اب افواج پاکستان سیاست میں سا نہیں لے رہی آپ کو یاد ہو بہت مولی پریس کانفرنس تھی آلوی لنگڑاتے ہوئے ایک آنی آنکھ سے جوٹھی قسمیں اٹھا کے کہ ہزاروں اربیل لوگ بے گناہ نہیں کیے قید نہیں کیے گولیاں نہیں چلائیں پہج نہیں کیے ملک کی تباہی بربادی نہیں کی ان کے بارے میں وہ انجینیر علی مرزا نے ایک دفعہ کہا تھا مجھے یاد ہے کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر بھی قسمیں اٹھائیں گے تو لوگ نہیں مانیں گے کہ میں نے نواز شیف کو نہیں بھجوایا خان کی حکومت نہیں گرائی ان کی باتیں لوگ نہیں مانیں یہ اللہ کا نظام ہے اور یہ بات عمران خان بار بار سمجھاتا رہا خان بار بار کہتا رہا ایسے شکر ترین کو بھیجا تھا کہ مت حکومت براؤن نیوٹرل ہو جو خان نے جلسوں میں نے کہا باقیدہ طور پر وہ ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے تو یہ تھے اس وقت خود یہ خواجہ عاصف سب لوگوں کے بے آن ریکارڈ میں کہ ہمیں بلا کے انہوں نے کروایا بلانا فضل الرمان سمیت سب اور جب رجیم چین خان گیا روس انہوں نے پیچھے سے اگلے دن بیان دے دیا یہ سیاست نہیں ہے کیا آن ریکارڈ ہے کہ وزیراعظم کچھ گئے آرمی چیف اس وقت کا کچھ گئی خان کو روس بیج کے امریکہ کو نہیں بتایا تھا یہ پوری ایک چار چیٹ ہے انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ زندگی میں ان کے ساتھ کبھی انٹریبو ہو یہ سارے سوالات ان کے سامنے ضرور رکھوں بہرحال شامی صاحب اور محمد مالک سے پوچھیں گے کوشش کریں گے آج وہ آ جائیں گے کہ ان دیکھیں ان کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان خان تو جیل میں اپنا وقت گزار ہی رہا ہے لیکن جو پاکستان کے لوگ گزار رہے ہیں میرا اس سے دل بڑا جلتا ہے خدا کی قسم یہ دس کروڑ لوگ خطے عربت سے نیجے جا چکے کسان مزدور سفید پوش ختم ہو چکے یہ تو لوگ بچیوں کے جہاز بیچ کر بجلی کے بل ادا کرتے ہیں دو واقع کھانا نہیں مل رہا حقیقت میں اور محشت کی حالات میں بڑے لیول پہ دیکھیں تو بنگلہ دیش مارچ کے مہینے میں صرف صرف مارچ کے مہینے میں چار گناہ زیادہ ایکسپورٹ دنیا میں بھیج رہا اور پاکستان کی ایکسپورٹ کہاں تھی آج کہاں چلی میں اس لیے کہ میں نے اس پر بڑا کام کیا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ میں جو کمی ہو رہی ہے ان کی پانچ چیز یا دس عرب ہے ہماری دھائی عرب بھی نہیں بن رہی ہے آج تو خود ان کا چیئرمنٹ سینٹ جوسر ازا گلانی کہہ رہا ہے کہ سرمایہ کاری ملک میں نہیں ہو رہی بلکل بھی اور فیکہ سامدنی ختم ہو رہی ہے مہنگائی دنیا پاکستان کی سب سے بلند ترین سطح بارال معیشت پہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اب ایرانی صدر بھی پاکستان میں اس کی بھی تجارتی معاہدوں پہ انہوں نے بات کی امریکہ نے ورن پیرز گردن پہ رکھ لیا گردن پہ رکھ کے پیرز ظاہر ہے نوکر ہیں ان کے خان تو اپسلولی نار کہتا ہے ان کی تجورت نہیں ہے امریکہ کہتا ہے ہم تجارتی پارٹنر ہیں دھیان کرو یہ معاہدے کر رہے ہو ہم پابندیاں لگا دیں گے ادھر ہی برباند چپ ہو گئے ہو اور ایرانی صدر کے ساتھ بھی دیکھے کچھ زیادہ انہوں نے پروٹوکول شور کچھ بھی نہیں دے رہی یہ چھٹی جو دی ہے سیکیورٹی کے نام پہ دی ہوئی ہے ایرانی پارلیمنٹ میں ایک قومی سلامتی کے آج جواد کریمی کا میں سن رہا تھا اعلان وہ کہتا ہے ایک ہفتے کے نوٹس پر ہم ایٹمی بام کا تجربہ کرنے یہ قابل ہے اور ساری دنیا جانتی ہے ایران کے پاس ایٹم موجود ہے وہ ٹیسٹ اس لے نہیں کرے پابندیاں لگ جائیں گی بارال آج علامہ اقبال کے اس پر جب ایرانی صدر گیا تو وہاں وہ مولانا صاحب موجود تھے نام ان کا ذہن نہیں ان کے بڑی گفتگو ہوئی بڑی اتنی دیر شہباشی سے بات نہیں ہوئی اور ایرانی صدر نے کہا میرا عوامی اجتماع کرو تحریک انصاف سے ملاقات کرو صافیوں سے کرو انہیں پتہ ہے اس نے اسرائیل کو رگڑا لگانا ہے فلسطین کے بارے میں بات کرنی ہے جو یہ برداشت نہیں کریں چھوٹے موٹے بیانات تو دے دیں گے لیکن بڑی بات ہوئی تو پھر آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے کر دیں تسلیم کیسے کریں گے پھر اسے معاملات کیسے ٹھیک کریں گے اصل معاملہ ہی سارا ہوا ہے تو اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ یہ معاملات حل ہوں چھے ججز کے معاملے میں ابھی آج وہ اس پہ چل رہا ہے کام وہ میں آپ کو تفصیل سیکھ لیں بھی لاغ میں بتاؤں گا لیکن اس پہ کام بہت اس وقت ٹاپ پہ پہ پہنچ چکا ہے عدلیاں میں ایک قسم کی بہت بڑی بغاوت ہے یہ ججز کٹھے ہو گئے آپ یقین کریں یہی سب سے بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے رات کو شاہین صباحی صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں وہ ضرور چیک کیجئے گا جنہوں نے نہیں دیکھا اس پہ بڑے اہم پوائنٹ انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ بیش کیا ظاہر ہے سینئر صاحب ہی ہیں محمد عمر سے زیادہ ان کا تجربہ ہے تو ان کو ضرور پچھلا انٹرویزور چیک کریں اپنا خیال رکھیں مجھے جازے نگلے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ